دے دی ہیں کہ پندرہ نو تک جو ہے یہ فگر ہے جی سینیٹر مشاہد اللہ خان سپلیمنٹری پلیز بہت شکریہ چیئرمین صاحب میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ وبا ہے ایک بہرحال پوری دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے اپنی جانوں سے جا چکے اور ابھی وہ وبا ختم نہیں ہوئی اور کوئی ویکسین نہیں بنی یہ ایک فنڈامینٹل ریالیٹی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی کریڈٹ لینے والی بات اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا جب کریڈٹ سے دامن خالی ہونا بالکل تو پھر کہیں نہ کہیں تو آدمی لیتا ہے کریڈٹ بات یہ ہے کیا کریڈٹ لیں گے ایک دن کہا تھا پی ایم صاحب نے کہ جی کل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا سب جگہ ہو گیا چاروں صبح میں یاد ہے آپ کو مشاہد صاحب سپلیمنٹری سوال اگر یہ نہیں ہے میں باتوں کی جب دیکھیں نا بات یہ جو ہو رہی ہے مست میں یہاں پہ تو میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ایک میرے پرسنل انیلیسز ہیں وہ آپ دیکھیں آپ لیبیا سے شروع ہو جائے شام لبنان فلسطین اراق افغانستان ایران میں تھوڑے سے زیادہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کا وہان سے بزنس بہت زیادہ ہے اسٹارڈ میں ہی وہاں پہ ہو گیا تھا اسی طرح سے بنگلہ دیش دیکھیں ان کے بنگلہ دیش دیکھیں یہ پھر میں انہیں وہی کہوں گا جو میں وہی کہوں گا جو اس دن کہا تھا پھر ان کو چلے مشاہد صاحب سپلیمنٹری کوئسٹن کریں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی انہوں نے کوئی بات نہیں کی آپ انہوں نے آپ آپ تشریف ہیں سیرے تشریف سب میری گزارش ہے آپ تشریف ہیں کوئی ذاتیات نہیں ہو رہی جی بس ان کو سپلیمنٹری کوئسٹن ہے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی ہر دھمکیاں نہ تو جی مشاہد صاحب آپ سپلیمنٹری کوئسٹن کریں میں نے میں نے پرسوں بھی آپ کے آئی کون ہے آپ بتائیں میں نے پرسوں بھی ان کا نام نہیں لیا تھا بلکہ ٹھیک ہے تشریف رکھیں صاحب تشریف لے لیا تھا تو لے لیا صاحب میں کیا سپلیمنٹری کوئسٹن کرنے دیں جی تشریف رکھیں جی معلوم ہے بری عادت کا ان کو معلوم ہے میری بری عادت کا آج دیکھا نہیں سہا ہے تم نہیں تشریف رکھیں پلیز سینیٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں تم تو مشاہد اللہ خان صاحب سپلیمنٹری کوئسٹن کریں تشریف رکھیں سینیٹر صاحب آؤس کا معلوم خراب نہ کریں پلیز دو سو ساٹھ آدمیوں کے قاتل ہو تم بس کل عدالت نے کہا دیا چھوڑو اس بات کو دو سو ساٹھ آدمیوں کے قاتل ہو تم ان کو یہ عادت کرنی یہ کیا مطلب ہے تشریف رکھیں پلیز سینیٹر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں سینیٹر صاحب آؤس کا معلوم خراب نہ کریں پلیز وہ سپلیمنٹری کوئسچنگ کرنے دیں جی ان کو میں نے کچھ کہا آج میں نے کچھ کہا آج میں نے پرسو بھی کچھ کہا تھا تشریف رکھے مشاہد صاحب آپ کا مائی کون ہے آپ اپنی باہت کے چھوڑ گارڈن کالیج جی پلیز تو لیڈر ہم تو بنتے ہی نہیں ہیں سینیٹر صاحب پلیز تشریف رکھے سینیٹر حتیق شیخ صاحب میری گزارش ہے تشریف کے تشریف رکھے پلیز پلیز تشریف نہیں کرے گا تشریف رکھے وہ آپ سے نہیں کر رہے ہیں بات جی کوسچن کرنے دیں پلیز میں نے نہیں کریں گے تشریف میں نے پرسو ان کا نام لے کے انہیں کچھ نہیں کہا تھا سر ایٹر صاحب آپ کوسچن کریں جی تشریف رکھے میں نے نمونہ ضرور کہا تھا لیکن سپلیمنٹری بتائیں بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں یہ نہیں کہا تھا نمونہ لیکن اگر یہ خود سے ثابت کرتے ہیں تو میں کیا کر سکتا یہ مشاہد صاحب تشریف رکھے میری صاحب تشریف رکھے ہاں اس کا معاول خراب نہ کریں پلیز میری آتیق شیخ صاحب اس بغیرت کو میں الٹر آنگ دوں گا یہ گلی جائے پس حاج صاحب یہ ایکسپینڈ کر دیں پلیز تشریف رکھے میری آتیق شیخ صاحب تشریف رکھے تشریف رکھے میری آتیق شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں جی لو جی مجھے باہر نکالیں میں نے دو سو ساٹھ آدمیوں کا خطر تشریف رکھیں جی میری آتیق شیخ صاحب اب تشریف رکھیں پلیز مجھے باہر نکال دو توری صاحب بیٹھائیں جی میری آتیق شیخ صاحب کو جی تشریف رکھیں جی میں بھٹے لیتا ہوں نا مجھے تو باہر نکال دو یہ بھٹے لینے والوں کو باہر نہ نکال دو تشریف رکھیں جی سنیٹر صاحب پلیز یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تشریف رکھیں جی تمہارا پورا خاندان کا مینہ ہے مشاہد اللہ خان صاحب بول بول تیرے جیسے میں پتا ہے کتنا مشاہد اللہ خان صاحب پلیز پیٹ جائیں جی تشریف رکھیں میہ آتیق شیخ صاحب منسٹر صاحب بیٹھائیں جی میہ آتیق شیخ صاحب تشریف رکھیں بلیز تشریف رکھیں میہ آتیق شیخ صاحب تشریف رکھیں اس کو بیٹھائیں جی بکواس کر رہا ہے میں نے اس کا نام لیا کیا مشاہد اللہ خان صاحب آپ سپلیمنٹری کریں گے مشاہد صاحب پلیز اب اگر سپلیمنٹری کریں سمجھ رہا کہ ابھی بھی علتہ حسین کا راج ہے مشاہد اللہ خان صاحب بتے لے گا یہاں پہ مشاہد اللہ خان صاحب یہ لوگوں کو زندہ جلائے گا مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھے آپ جی بتائیں مشاہد صاحب میں نے تو کچھ نہیں کہا دیکھیں میں نے اس کا نام لیا ہے جی بہت ٹھیک ہے جی کیڑا کاٹ رہا ہے میں آپ کیا کریں مشاہد صاحب اب سپلمنٹری کریں پلیز بڑی میربانی تینکیو کر جاتے ہیں وہ ہے نا زندگی کیا ہے ایک پنگا ہے چلیں عطیق شیخ کیا ہے ایک پنگا ہے اس سے تو مر جانا ہی چنگا ہے اب یہ ایکسپینج کر دیں مشاہد صاحب مشاہد صاحب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں وہ بھی ان کو بولے جراب اس کو اس کا اس کا اس کو پٹا ڈالے اس کے موں میں اس کا کوئی میں ان کا مائی کون نہیں ہے مشاہد صاحب آپ بات کریں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں آپ اس کا معاول خراب نہ کریں لیٹر آف دا پوزیشن کڑے ہیں جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی میں ابھی ملتا ہوں تجھے باہر ہوں ابھی میں ملتا ہوں تجھے جی لیٹر آف دا پوزیشن کڑے ہیں ان کی بات سولیتے ہیں جی راجہ صاحب جی راجہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تشریف رکھیں راجہ صاحب راجہ صاحب مشاہد صاحب پلیز مشاہد صاحب راجہ صاحب کڑے ہیں پلیز راجہ صاحب کڑے ہیں بھائی پلیز مشاہد صاحب راجہ صاحب کڑے ہیں میہاتیق راجہ مشاہد صاحب کو بٹھائیں تشریف رکھیں جی راجہ صاحب کڑے ہیں پلیز راجہ صاحب کڑے ہیں جی راجہ صاحب نیرانوے چیئرمن یہ جب تک کہ ہاؤس رولز کے مطابق نہیں چلے گا. ایک آدمی کھڑا ہے وہ سوال حمدی سوال جسے آپ نے کہایا کہ آپ پٹ کریں اور درمیان میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر بدمزگی چورو کر دیتا ہے. اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے میں سینیٹر صاحب کا میں نے مائک آن نہیں کیا. میں ان کو گزارش کر رہا ہوں. مائن سے. صرف مائن سے نہیں مائن سے. بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو. یہ جو. جی مینسٹر صاحب. جی جب رولز سے. ذرہ ایک منٹ سبر کریں. میاں تھی شیخ صاحب پلیز. میری گزارش ہے. میاں صاحب آپ تشریف رکھیں. اوصلہ کریں. پلیز. مینسٹر صاحب جی. سر میں آئی ٹوٹلی اگری جو آنریبل آپوزیشن لیڈر فرما رہے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ جب سپلیمنٹری ہو تو ہم سپلیمنٹری میں ہی رہیں. میں مختصرا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن بھی یہاں گفتگو ہوئی تھی. آپوزیشن لیڈر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا. میں نے بھی گزارش کی تھی. کہ یہ ماحول سینٹ کے لیے کیا اس پہ روشنی ڈالی جائے. ایکس خوشائی. سارا. میں بلیم کے میں نہیں پڑھتا. میں اوبجیکٹیولی یہ کہنا چاہتا ہوں. کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ہو جاتا ہے کوئی عجیب سی بات ہے. جی مشاہد صاحب پلیز سپلیمنٹری اور میری سپلیمنٹری جو ہے کسی کے لیے کمپلیمنٹری ہوتی ہے کسی کے لیے نہیں ہوتی تو اب میں کیا کروں اس کا میں نے کسی کا کبھی نام میں نام میں نے پرسوں لیا تھا نا آج لیا ہے. لیکن میں اپنی بات کروں گا اور میں بڑے بڑے بزماشوں کو نمٹ کے یہاں تک پہنچ ہوں. بڑے بڑے گھنڈے چاہیے مشاہد صاحب ابھی اگر اور یہ یہ میں وہاں کراچی میں رہا ہوں بیس سال. مجھے دو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی ان کی پارٹی نہیں ہے. اس کے باوجود میں نے میں نے دو ہزار میں کھڑ دو کے ان کی وہاں پہ جلسوں میں ایسی کی تحصیل کیے ہیں بیچ تکے ہیں میرے سامنے. چلیں مشاہد صاحب سپلیمنٹری. بارال میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ میں ایک 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 پوزیٹیو بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ لیبیا شام عراق لبنان فلسطین افغانستان بنگلہ دیش پاکستان ایران میں تھوڑے سے زیادہ وہ بھی رکھ چکے ہیں. اور انڈیا میں کل تک چوراسی ہزار لوگ جو ہیں وہ جانوں سے جا چکے ہیں. لیکن مسلمان ان اس میں بہت کم ہیں. یہ ایک نقطہ ہے جس کا انیلیسسز ہونا چاہیے. میں نے جو انیلیسسز کیا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مذہب میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے وہ کیا ہے نہاتے واتے تو ساری دنیا ہی ہے شاور کے نیچے گھڑی ہو کے لیکن وہ نصف ایمان کا مطلب طہارت ہے اور استنجہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو لوگ طہارت اور استنجہ جن کی عورتیں اور مرد اور مسلمانوں میں الحمدللہ آپ تھوڑے سے آگئے ہیں ذرا موڈرن بھی بہت تھوڑے سے ہیں وہ لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پہرائے پہ پوری اترتی ہے جو اسلام نے صفائی کا بنایا اور شاید اس لیے شاید اس لیے ہر اس جگہ جہاں پہ مسلمان بستے ہیں دیکھیں نا آپ یہ مذہب کی بات ہے کہ ہندوستان میں چوراسی ہزار کل تک مرے ہیں اس میں آپ در اپ چیک کر لیں گے مسلمان کتنے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کسی کا بھی نہیں ہے اس میں اللہ کی مہربانی مزید مہربانی کرے یہ وبا ہے یہ کسی حکومت کا یا اپوزیشن کا ایشو آئی نہیں ہے یہ انسانی ایشو ہے پوری دنیا میں ہے اور یہ اللہ کرے کہ یہ جل سے جل پوری دنیا کے انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو میں یہ نہیں کہہ رہا جان سب کی برابر ہوتی ہے تو اس سے جتنی جل اس سے پہنچے اور اس پہ تمام کوئی کھٹا ہونا چاہیے اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کی اللہ کرے پاکستان بنایا بھی اہلی احمد خان نے کہا ہے اس کی جو وہ ہے ویکسین ویکسین دنیا بھی کوشش کر رہی ہے جو بھی بنائے تاکہ یہ جل سے جل سے جل سے جان چکے سینیٹر سراج علق صاحب جی چیرمن صاحب کوششن نمبر پارٹی سیکس ہے آنسر ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری ہے سینیٹر صاحب اس میں مختصر نہیں نہیں